رحم اللہ من ننکرح الفاتح دعا ہے خداوند علم سطح محمد و علی محمد جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نلینہ عطا فرمائے جو باولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور سالے بننے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں مولا شفائے کام دوائیلہ نصیب فرمائے بلخصوص زینیہ بطول کو مولا صحت کے ساتھ درازیت زندگی عطا فرمائے پاشی بھئی کو مولا صحت پر درازیت زندگی عطا فرمائے نبید بھائی کی بیٹی کو محترمہ تنویر حسنین صاحبہ کو میرے بھائی ذاکرے روی جناب شیفر خباس مخاری صاحب کو جہاں جہاں مومین بیمار ہیں منظر کی والدہ کو مولا صحت کے ساتھ درازیت زندگی عطا فرمائے مرومین آپ کے بارے مجلس کے اور وہ جن تک کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا صحت کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں عالی مقام ہو لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا بارے سے زمانہ کا ظاہر جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکر چاکنوں میں شمار ہو امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتا علیہ وعلا عبائی بیہا زہی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیلہ ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآینہ حتیات اس کے نفع ورزکتاو ان وطمت اہو فیہا تویلا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم وصحیل مقرجہم وعلق ادوہم من الجن والین من الولین والآخرین یاک آشق الكربے انوجل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق کے عقیق الحسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب پڑھیں سورةً رویدہی افسار الناظرین وعجزت ناتہی اوہام الواسفین وصل اللہ علیہ واشرف الانبیاء ابل مرسلین وخاتمن نبی جین ابل قاسم محمد وآلہ حیبین طاہرین المعسومین شرفا اللذین اذہب اللہ انہم رجسا وطخرہم تطہیرا ولعنت الدعو احمدو علیہ وآلہ ادائیہ مجمعین من یوم عذابتہ ملاو قیام یوم الدین امماؤں بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرخانه الحمید وقوله الحق وحو واسطکو صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیقون الرسول شہیدن علیکم صلوات بر محمد وآلہ محمد پھر بھی ایک جفاق تھوڑا مہربانی فرمائیں قریب بشریف نے یہ جگہ خالی رہ جاتی ہے پھر بچے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے بہت سالی جگہ آتنا یا اشرا اربعین امام حسین اللہ السلام مسلسل ہماری یہ نوی نشست ہے سلسل ایک مطبوع جیس انوان کے دہت آگے بڑھ رہا ہے وہ انوان ہے قرآن مبین اور زیارت امیر المومنی اللہ السلام مسلسل وہ الفاظ کہ جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی اس مطبوع زبان سے جاری ہوئے ہیں اپنے جات کو سلام کرنے کے لیے ان لفظوں کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کل سیسرے گتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ سلام کیا ہے میرے مولا نے اپنے جات کو یہ کہہ کر کے اے مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے لیے جہاد کا حق ادا کیا ہے اشاد انکہ کا جہاد فی اللہ ہے حق کا جہاد ہے آپ نے ویسے جہاد کیا جیسے جہاد کا حق ہے اس آرے سے سلے گی آج ایک قدم میں نے آگے بڑھانا ہے لیکن کل کی حوالے سے مطبوع میں شاید کسی کے ذہن میں کچھ سوالات واقعی رہ گئے اور میں بڑی تیزی سے محول ایسا ہے وقت ایسا ہے میں پردے پردے سے جواب دیتا ہوا آگے گھر جاؤں گا یاد رکھئے گا کسی بھی جرم کا ازالت تب ہوتا ہے کہ جو کام کیا گیا ہے اس کام سے پلٹا نہ جائے سرکا توجہ فرمائیے گا بلکہ اس چیز کو اس کے اصل مقصد تک واپس لے جائے گا مثلا اگر کسی نے کسی کی بیعت کی تھی تو پھر صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا کہ وہ مقابلے سے ہٹ گئے بلکہ ضروری یہ ہوگا کہ جنہوں نے بیعت توڑی تھی اگر وہ میشر میں کامیابی چاہتے ہیں تو وہ پھر سے بیعت کریں کامیابی چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں جو ہے میرے موت ہم دوست ہوگی جن کے ذہن میں کل کے حوالے سے کوئی سوال باقی تھا میں اس سے زیادہ تشریح میں نہیں جا سکتا کچھ لوگوں نے امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑی پہلے بیعت کی پھر اس بیعت کو توڑ دیا اور بیعت کو توڑنے کے بعد گو کہ وہ شخصیات امیر المومین کی یاد دہانی کی وجہ سے وہ مقابلے سے ہٹ گئے لیکن وہ جو بیعت توڑی تھی اگر سمجھ ہی گئے تھے ساری بات کو تو پھر امیر المومین کی بیعت کرتے اور امیر المومین کے لشکر میں شامل ہو جائے کبھا جو ہے مولا کے لشکر میں شامل ہو جاتے یا جس لشکر کو لے کر آئے تھے اس لشکر کو کہتے ہیں کہ واپس پلٹو ہم جس رستے پہ آ رہے ہیں وہ رستہ غلط رستہ ہے صرف ہزاروں لوگوں کو لے آنا اور خود مہا سے چلے جانا غلطی کا عزالہ نہیں ہو جاتا ایک ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد کی دادہ گرہ بزاچ گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں جس آیت کے زیل میں میرے مولا کا یہ سلام تھا اس آیت میں جو لفظ ہے وہ لفظ یہ ہے کہ لِيَّقُونَ الرَّسُولَ شَهِيدٍ عَلَيْكُمْ وَقُونُ شَهْدَاءَ عَلَنَّاسِ روزِ محشر ہمارے امام محشور ہوں گے رسول کے ساتھ اور ہم محشور ہوں گے امام کے ساتھ توجہو 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 دارے بات یا کیونکہ نبی ان آئیمہ پر گواہ ہے اور آئیمہ تمام انسانوں پر گواہ ہے اور یہ خیال رہے کسی دور کو مہین نہیں کیا گیا کہ کس دور کے انسانوں پر گواہ ہے آدم سے لے کر تا دمِ آخر ہمارا ہر امام گواہ ہے اللہ اکمار سلامت میں بولا اپنوزت عطا فرمار آدم سے لے کر تا دمِ آخر ہمارا ہر امام ہر انسان پر گواہ ہے اور گواہ کی دو شرطیں ہوتی ہیں شاید عرض کرچو کا آپ کے سامنے جب یہ پورٹ میں کسی گواہ کو لے جائے نا تو جاج اس وقت تک گواہی نوٹ نہیں کرتا پہلے اس سے سوال کرتا ہے کہ جس موقع کی گواہی دینے آئے ہو کیا تم وہاں موجود تھے گواہی پھر بھی نہیں لی جاتی پھر اس لکھلہ سوال کیا جاتا ہے موجود تو تھے کیا واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں کیا واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہتے ہیں اگر وہ کہیں موجود بھی تھا اور دیکھ بھی رہا تھا پھر جاج اس کی گواہی نوٹ کرتا ہے دنیا کی عدالت میں تو گواہی دینے کے لیے موجود ہونا بھی ضروری ہو اور دیکھنا بھی ضروری ہو جس نے Dingenالعالب میں گواہی دینی ہے اس علیہ بھی ضروری ہے وہ موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو اور انہوں نے گواہی دینی ہے آدم سے لے کر قیامت کا کہنے والے آخری بندے کی بھی تو کیا ضروری ہے ہر بندے کے ساتھ موجود بھی ہو ہر بندے وہ دیکھ بھی رہے ہو وہ موجود ہو اسے شریعت میں حاضر لہتے ہیں اور جو دیکھ رہا ہو اسے سے ناظر رہتے ہیں اس لیے یہ جو گروہ ہے جس پر رسول گواہ ہے یہ گروہ آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر بندے کے لیے حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے اور روز محشر بالخصوص ہم نے میشور ہونا ہے ان کے ساتھ اس لیے ہمیں خدا بندے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یوماند او کل لا اناسم بے امام حم اس دن ہم ہر انسان کو بھلائیں گے اس کے امام کے ساتھ اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ذاتہ فرمائے امام میشور ہوں گے نبی کے ساتھ ہم میشور ہوں گے امام کے ساتھ اس لیے دنیا والوں کو مشورہ دیتا ہوں روز محشر میشور ہونا ہے امام کے ساتھ اس لیے امام انہیں مانو جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے میرا اور آپ کا کام امام ماننا ہے امام بنانا نہیں ہمارا کام کیا ہے امام کو ماننا امام بنانا ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ خدا بندے عالم نے اس کو اپنے ذمہ قرآن میں لیا وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ عَائِمَةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم وہ ہیں کہ جو امام بناتے ہیں اور وہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں ہم امام بناتے ہیں اور وہ امام ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا امامت الہی اہدا ہے امام خدا بناتا ہے ہمارا کام صرف امام کو ماننا ہے اس لیے خیال کرنا ان کے پیچھے نہ جانا جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں روزِ محشر تمہارے بلائے ہوئوں کے ذریعے نہیں بلائے جائے گا روزِ محشر اللہ کے بنائے ہوئوں کے ذریعے بلائے جائے گا اور جو اللہ کے بنائے ہوئوں کے ساتھ جائے گا اس کے تو بچنے کا امکان ہے اور جس نے اللہ کے مقابلے میں خود بنا لیے میں ایک مثال سے بات سنجھانے کی کوشش کرتا ہوں کسی خصوصی حالات کی وجہ سے اعلان ہو جائے آج کی مجلس میں کہ کل کی مجلس میں آنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہوگی جو محتشم نقلی کے دوستوں کے ساتھ آئیں گے کبھا جو ہے کوئی حالات خدا نگاستہ ایسے پیدا ہو جائے اعلان ہو جائے کہ کل صرف وہ لوگ مجلس میں آئیں گے جو محتشم نقلی کے دوستوں کے ساتھ آئیں گے اب کل جو مجلس کا وقت ہوا سات بجے دروازہ بند تھا باہر لوگوں کو حجوں میں کٹھا ہو گیا اور ایک دفعہ دروازہ کھلا اور وہاں پہ کھڑے ہوئے فیاد بھائی نے اعلان کیا جو شیخ عاطف کے ساتھ آئے ہیں وہ آ جائے کچھ روک اندر آ گئے جو شہزاد بھائی کے ساتھ آئے ہیں وہ اندر آ جائے ہیں وہ بھی آ گئے کوئی سوہیب کے ساتھ آیا ہے وہ بھی آ جائے کبھر جو ہے کوئی سمر بھائی کے ساتھ آیا کوئی جواد بھائی کے ساتھ آیا جو جو ان کے ساتھ آتا رہا انہیں اندر داخل کرتے رہے اور جب یہ سارے آ گئے تو دروازہ بند ہو گیا اور باہر بھی پورا حجوم کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے دروازہ بجا بجا کے کہا ہم بھی آئے ہیں اللہ اکبر سلامت رحمہ اللہ حفظت عطا فرمائے ہم بھی آئے ہیں ہم بھی آئے ہیں اندر دفعات مجھے کہا بھائی آئے تو ہو کل کا اعلان نہیں جنا تھا کس کے ساتھ آئے ہو یہ 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 دوست میں مہتشم کے انہیں سے تم کس کے ساتھ آئے ہو اور وہ پلٹ کے کہے ہم تو خود ہی آئے ہیں تو جواب آئے گا آج ادھا کلا صرف ہم بھی آئے ہیں سلامت رحمہ اللہ حفظت عطا فرمائے یا جو امام کے ساتھ آئے گا جو امام کے ساتھ بائے رہے گئے ہم نے مل کر ایک محتشم کا دوست ہم نے بنا لیا یہ ایک دوست ہم نے بنا لیا ہے وہ کہیں گے تمہارے بنانے سے دوست نہیں بنتا دوست کو ہوگا جسے وہ دوست کہے گا اس لیے آپ اس کے ساتھ ہی چلے جاؤ جسے بنا کے لائے ہو روز محشر بھی یہی ہونے والا ہے وہاں جنگت قدر والا کھلے گا آبی والے آ جائے حسن والے آ جائے حسین والے آ جائے سیدو ساجدین والے آ جائے مہدی والے آ جائے اور باقی جو جس کے ساتھ آیا ہے وہ وہاں جلا جائے جہاں اس کا امام جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت علیہ سلامت اس لیے روز محشر امام صرف کوئی ہے جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے اور وہ کون ہیں وہ ہم پر شہید ہیں وہ ہم پر گباؤ ہیں لیکن میں نے چاہے کل یا برسوں کی تکڑیر میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ علی کے برابر کوئی بھی نہیں چاہے وہ علی کے گیارہ بیٹے ہی ہونا ہو منزل امامت تو سب امام ہیں لیکن علی کچھ منزلوں پر کچھ منزلوں پر علی تنہا اور جدہ کھڑے ہیں وہ تنہا کانسی منزل ایک منزل پہلے وضاحت کر چکا امیر المومنین کی منزل ایک منزل اور ہے اور وہ منزل کیا ہے کسی نے امیر المومنین سے آ کر پوچھا مولا آپ کی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت نے خودشی ہے توجہ توجہ دانبوترات آپ کی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت اب اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی سوال کر لے جو علی کی تھوڑی سی فضیلتیں جانتے ہیں ہمارے لئے مشکل ہے اس میں فیصلہ کریں کہ ان میں علی کی بڑی فضیلت کونسی ہے اور جو خود صاحب فضیلت ہے اللہ اکبر بلکہ جملہ بدل کے کہوں فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جو علی کے دامن میں ہو اللہ اکبر جس کا علی سے یا علی جس کا علی سے تعلق نہیں ہے وہ فضیلت ہے نا فاضل ہے فضیلت صرف وہ ہے جو علی کے دامن سے متمسک ہو جائے جو جو چیز زدی سے جڑتی چلی جائے گی وہی فضیلت ہوتی چلی جائے گی اب علی جیسے شہر شاہ سے سوال کر لیا گیا ہے یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت آپ کی نگاہ میں کونسی ہے آپ کتنی ساری فضیلتیں ہیں امیر المومنین کی نگاہ میں اپنی ساری آدھیں ہوں گی سرا سے لے کر سویہ تک فضیلتیں ہی فضیلتیں علی کے سامنے ہوں گی اور علی جیسے بادشاہ نے بیان کرنا ہے کہ میری سب سے بڑی فضیلت کونسی ہے ایک لمحے اندازار کیے بغیر امیر المومنین نے فرمایا میرے پاس فضیلتیں تو بہت ہیں لیکن میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے محمد کی رسالت کے لیے مجھے اپنی پرابر کا گواہ بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامتہ ہے مولا کو ذاتی عطا جناب سید عطا سلامتہ ہے کیونکہ ہر ایک علی وآلی اللہ اکبر کیونکہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ میرا نبی ہر نبی پر گواہ اور میرے نبی کی رسالت پر شہید کون کل کفا باللہ ہے شہیدن بینی و بینکم و من اندہو الول کتا میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں ایک وہ اللہ جس نے مجھے رسول بنایا ہے اور دوسرا گواہ میری رسالت کا علی ہے تو اس لیے رسول علی نے ارشاد کرمایا تھا کہ میری سب سے بڑی فضیلت میری نظر میں یہ ہے کہ اللہ نے محمد کی رسالت کے لیے مجھے اپنے برابر کا گواہ کر رہا ہے نہیں 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 κεھنے اللہ نے مجھے اپنے برابر کا گواہ رکھا ہے برابر کا دواہ رکھا ہے اور ابھی میں نے آپ کو کہا تھا گواہ اسے کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو اب یہ اللہ کے برابر کا گواہ ہے تو جہا جہا وہ ہے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت اللہ سلامت اللہ اللہ نے مجھے اپنے برابر کا گواہ رکھا ہے اور گواہ کی شارت کیا ہے وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے تو اب جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے اس لیے تمہیں مشبرہ دے رہا ہوں جہاں سے اللہ نہیں نکال سکتے وہاں سے علی نکالنے کی کوشش نہ کرو اللہ اکبر سلامت اللہ مولا کو دو جادہ ہاں جہاں جہاں وہاں 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 علی ہے اب بیجلہ تم کرتا رہے کہاں کہاں اللہ ہے پھر جہاں جہاں وہاں وہاں علی ہے تو پھر اگر نماز میں اللہ ہے تو علی ضروری ہے سلامت اللہ مولا ازا جادہ فرمائے ہر جگہ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں علی ہے اور دوسری بات میں نے آپ کے ساتھ سے کہاں اس کی تھی صرف حاضر نہیں ناظر اور ناظر کسے کہتے ہیں دیکھنے کو اس کا مطلب جو جو وہ دیکھتا ہے اللہ اکبر جو جو خدا دیکھتا ہے وہ وہ علی دیکھتا ہے آپ نے سبحان اللہ کہاں وہاں کہاں جیو کہاں میرے گرفتے ہیں آپ کو سبحان اللہ آپ کو وہاں آپ کو جیو لیکن میں آگرہ جملہ کہنا چاہتا ہوں میں نے روہ رمی میں کہہ دیا کہ جو جو اللہ دیکھتا ہے وہ وہ علی دیکھتا ہے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے علی ہے این اللہ اور بیٹا آجوں سے جاتا ہے اب جو جو علی دیکھتا ہے بس وہ وہ اللہ دیکھتا ہے اور جو علی نہ دیکھنا چاہے اللہ اسے دیکھنا ہی نہیں جائے اللہ اسے دیکھتا ہے سلامت رہے جناب سیدہ آپ کو سلامت رہے علی آئین اللہ ہے دیکھا آج سے جاتا ہے اب جو علی دیکھتا ہے جس جس کا دیکھنا علی کو پسند ہے اللہ اکبر وہ خدا کو پسند ہے بلکہ جملہ بدلد اور بہتر ہو جائے گا جس کو جس نگاہ سے علی دیکھتے گا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ یہ تصور کرنے کہ خدا اسے اسی مانوں میں دیکھ رہا ہے اگر علی نسی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو خدا بھی رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے محبت بھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے پھر علی نے یہ اللہ کا زبرادہ ہو رہا ہے اور جسے اللہ کا زبرادہ ہو جائے وہ لانت اللہ ہوا کر رہا ہے اللہ حق بہر اللہ حق بہر سلامت رہے مولا حضرت آخر برمان جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے ہاں ہاں جیو اللہ حق بہر اللہ حق بہر سلام علیہم 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 مہنچ رہی ہے بات پہنے دوستو تھا جس کو جس نے کہا حسد علی دیتے گا بس یہ ہی سمجھ لو کہ خدا اسے اس نے کہا حسد دیکھ رہا ہے اور پھر اب کیونکہ کہا گیا ہے برابر کا گواہ تو گواہ ہماری دنیا میں گواہی کے شرائط علق ہیں شریعت میں گواہی کی شرائط علق ہیں ان میں اس شرط کے علاوہ کہ آذر بھی ہو اور ناظر بھی ہو شریعت میں گواہ وہ ہوتا ہے جو آدل ہو توجہ 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 جتنے شریعت کے معاملات دیکھو گے میں ساروں میں جاؤں تو پوری تقریر اسی میں گزرے گی روحیت حلال چاند کا دیکھنا ایک مسئلہ ہے اس مسئلے میں حکم کیا ہے یادہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ چاند ہو چکا ہے یاد دو آدل آدمی گواہی دیں کہ انہوں نے چاند کو دیکھ لیا ہے تو عدالت خود شرق ہے گواہی ہی اور علی ہے اللہ کے برابر کا گواہ جو اللہ جتنا آقل ہے اسے علی کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت میں مولا کو ذاتہ دا فرمائے جو خدا جتنا ہے منزل عدالت خدا جس کی عدالت کو اللہ اپنے برابر کہے جس کی عدالت کو اللہ اپنے برابر کہے جس کی عدالت کو اللہ اپنے برابر کہے اسے علی کہا جاتا ہے اور یہی عدالت یادکنا عدالت صرف فیصلوں میں عدالت نہیں ہوتی عادل ہے ظلم کا متضاد عادل کیا ہے ظلم کا متضاد ہر گناہ ظلم ہے پتہ نہیں بادے میں کہ کہاں سے نکل آتی ہیں ہر گناہ میں سورہ نساء کی ایک آیت سے دلیل پیش کر دیتے ہیں خدا ون عالم نے گناہوں کی معافی کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے سائت میں مجلس پر ڈکھی ہے اپنے حبیب سے کہا تھا یہ لوگ اگر اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیں اور اب یہ چاہے کہ انہیں معافی مل جائے تو یہ تیرے پاس آئیں اب نفسوں پہ ظلم سے کیا مراد ہے معصومین نے فرمایا جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ گناہ ظلم میں شمار ہو جو ہے جس نے گناہ کیا اس نے اپنے ساتھ حتیٰ کہ ترک اولا بھی ظلم میں شمار ہو یہ بڑی مشکش جگہ نہیں قرآن کی آیتیں نہ ہوتیں میں لفظ کہتا ہی نہیں حضرت آدم علیہ السلام نبی سے گناہ نہیں ہو نبی سے گناہ نبی سے ہوتا ہے ترک اولا ترک اولا کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی بہتر کے مقابلے میں کسی کم تر کا انتخاب میں سمجھا چکا ہوں یہ چیزیں آپ کو میں نے سامنے اپنے کمرے میں جانا ہے ایک راستہ یہ ہے کہ میں یہاں سے ہوں سیدھا دا دی ایک یہ ہے کہ میں ادھر سے دھوم کے جاؤں یہاں سے جاتا تو جلدی پہنچتا وہاں سے بھی پہنچ جاؤں گا لیکن دیر سے جاؤں گا تو یہ جو بہتر رستہ ہے اسی بہتر کو عربی میں کہتے ہیں اولا تو میں اگر اسے چھوڑ کر اسے اپناوں گا غلطی میں نے کوئی نہیں کی کیونکہ منزل پہ پہنچ گیا ہوں صرف بہتر رستہ کا انتخاب نہیں کیا یہ ترک اولا ہے انبیاء سے غلطی یا گناہ نہیں ہوتا انبیاء سے کیا ہوتا ہے ترک اولا آدم سے بھی ایک ترک اولا ہوا اور اس ترک اولا پہ انہوں نے دعا کیا مانگی ربنا زلامنا انفوسنا فعلم کافر لنا توجہ ہے اے میرے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا ہے یعنی ترک اولا تک کی گنجائش بھی ظلم میں شمار ہو جاتی ہے اور عادل کیا ہے وہ ظلم کا متضاد ہے اب جو اللہ جتنا عادل ہے اس کا مطلب جتنا وہ عصو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لیے اسی لیے اس گھرانے کی عصمت کو عصمت الہیہ کہا جاتا ہے جس طرح وہاں ترک اولا تک کبھی امکان نہیں ہے ویسے ہی اس خاندان میں بھی ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہے اللہ کے برابر کی عدالت ہے اس لیے یہاں پہ اور آپ یہاں پہ یہ کہنے کے بعد کہ آپ گواہ تمام لوگوں پر بھی ہیں آپ نبی پر بھی گواہ ہیں پھر قرآن مجید میں خدا وندعالم علی سے ہی مخاطبہ ہوتے ہوئے جائے رہے ہیں عقیم السلام وعات وزکاة اے علی نماز بھی قائم کریں زکاة بھی دیں نماز بھی قائم کریں زکاة بھی دیں اور پھر یہ کمال علی ہے کہ اس نے نماز اور زکاة کو اکٹھا دیا پتہ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ رہ گئے ہیں یہ علی کا کمال ہے یہ علی کا کمال ہے اس نے نماز اور زکاة کو اکٹھا دیا اور وہاں سے فیاد آگئی انما ولیم اللہ ورسولہ واللذین آمنوا لذین یقیمون السلاطہ ویوتون السلاطہ وحیر آگئے اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا کو زیادہ فرمائے مولا کو سلامت رکھے وہ کمالے کو دو تھے جس نے نماز اور زکاة کو اکٹھا کر دیا اور جب کیونکہ ایک ہی آئیت میں ایک جگہ آئے تھے تو علی نے کہا وہ اور ہوں گے جن کی نماز علاج ہوتی ہے اللہ اکبر جن کی زکاة علاج ہوتی ہے علی نے نماز اور زکاة کو اکٹھا کیا وہاں سے بلائیت کی سند آگئی اور یہ کہنے کے بعد پہلے یہ کہا اللہ تمہارا مولا ہے کس کا وہ جو نماز میں زکاة دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اس کا مولا ہے کہ جو نماز اور زکاة میں اکٹھا کر رہا ہے کتنا اچھا مولا ہے کتنا اچھا مردگار ہے تو کل آپ نے سم نے کہہ دیا جو میں نے کہ ہمارا ہے علی مولا علی کا ہے اللہ مولا ہمارا ہے علی نصیر علی کا ہے اللہ نصیر اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا کو زندگی آتا زندگی آتا علی سلامت رہے ہیں مولا پہلے دیتا فرمار اس کے بعد تیزی سے آگے پڑھوں قرآن مجید یہ ایک اور آئت اور اسی کے زیل میں سلام پڑھنے کی کوشش کرتا خدا بدعالم نے تمام امت مسلمان کو تفرقے سے بچنے کا طریقہ بتایا اور وہ کیا طریقہ بتایا وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا لَا فَرَّقُوا اوہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مل کے تھام لو اللہ کی رسی کو مل کے جمیعًا مل کے تھام لو وَلَا لَا فَرَّقُوا اور تفرقے میں نہ پڑھو اس کا مطبط تفرقے سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی رسی ہے اب جو کہتے ہیں کہ قرآن جیسے لکھا ہوا ہے ایسے ہی سمجھنا ہے اور ہمیں قرآن کافی ہے انہیں کہو رسی دکھاؤ کافی جو جو جان مہتم رسی دکھاؤ قلدان میں لٹک رہی ہے دربار شاہ شاہ اس میں لٹک رہی ہے تمہارے پرکستانیوں کے لئے فیصل مسجد ہے وہاں لٹک رہی ہے نئی کعبے چلے جاؤ کوئی کعبے کی چھاٹ سے رسی لٹک رہی ہو نئی توجہ فرمائی کسی جگہ تمہیں کوئی رسی نہیں ملے گی تو پھر وہ رسی کونسی ہے کہ جسے دھام دینا ہے میرے دسمع امام نے اپنے جب سلام کردے ہوئے کہا السلام علیکہ یا حبل اللہ المقین اے اللہ کی مزدور رسی علی تجھے سلام اللہ اکبر اللہ سلامت بھائیں مولا کو ذات عطا فرمائی مولا کو سلامت بھائیں اللہ کی رسی علی ابن عبیدان ہے اور تفرقے سے بچنے کا طریقہ یہاں پہ سنیے گا لوگ ہمیں مصورے لے رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو نا اتحاد کے لئے ضروری ہے علی چھپا لیا کرو اتحاد کے لئے ضروری ہے فرمائی کھل کے نہ بتایا کرو اتحاد کے لئے ضروری ہے پردہ ڈال لیا کرو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے انہیں قریب آنے دو پردہ ڈال لیا کرو اور میرے موضب دوستو اللہ نے تفرقے سے بچنے اور اتحاد کا ذریعہ پتا ہے کیا بتایا ہے یہ کہنے کے بعد کہ اللہ کی رسی کو پھاملو خدا نے برمایا وَضْتُرُو نعمت اللہ علیکم نعمت کو چھپاو نہیں نعمت کا ذکر کرو اللہ اکبر یہ آیت بات آسف بحبل اللہ جمعین ولا تفرقوں پر ختم نہیں ہوتی اسی آیت اگلا حصہ ہے وَضْتُرُو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کا ذکر کرو اس کا مطلب یہ ہوا علی کا ذکر تفرقے سے بچا جاتا ہے جو ہے اور پھر بس ذکر کی نشانی یہ بتائی کہ یہ جو نعمت ہے نا جس یہ ذریعے جس کی ذکر سے تم تفرقے سے بچو گے فرمایا فَالَّا فَبَّعِنَا قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں محبت اسی ذکر کے ذریعے تو ہے نہیں دوہ جو فرما رہے ہیں میرا آپ سے کیا تعلق ہے ذکرِ علی کا آپ جو مل کے بیٹھے ہیں کیسے لیے ذکرِ علی کے لیے علی محبتوں کا ذریعہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فَالَّا فَبَعِنَا قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں محبت بیدہ کر دی گئی ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنْنِعْمَتِهِ اِخْوَانَاً اور اس نعمت کے ذریعے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے کبھا جو ہے میرے محبتوں دوستو کی اس نعمت کے ذریعے ہی تم بھائی 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 اس لیے علی کو چھوڑو تو تشمنی پھیلتی ہے علی پڑھو تو محبت پھیلتی ہے اللہ اکبر سلامتے ہیں مولا قددد تقریب میرے پاس تقریر میرے پاس کال کیے گا رہ گئی ہے اور زیارت کا سفر ابھی باقی ہے اس کے تیزی تیزی سے بس آیتیں پڑھتا جانا ہوں اور جو سلام ہے وہ سلام آپ کے درمیان بیان کرتا جانا ہوں ایک اور آیت جو تقریباً امت مسلمہ کے بچے بچے کو یاد ہے آیت القرصی توجہ ہے اس آیت القرصی میں جو دوسرا حصہ ہے حُبَلْ علی العظیم کے بعد وہ کیا ہے لَا اِقْرَحَفِ الدِّين قَدْ تَبَيِّنَ الْرُشْدَ مِنَ الْغَيِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَعُودِ فَيَوْمِمْ بِاللّٰهِ فَقَدِسْتَمْ سَكَا بِالْقُرْوَدْ الْغُسْقَا لَنْفِسَامَ لَهَا وَاللَّا حُسَمِيٌ عَلِي کچھ کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد سرما رہا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَعُودِ وہ تاغود کا کفر کرتے ہیں فَيَوْمِمْ بِاللّٰهِ وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا لازے ہے يَوْمِمْ بِاللّٰهِ فَقَدِسْتَمْ سَكَا بِالْقُرْوَدْ الْغُسْقَا پھر وہ قُرْوَدْ الْغُسْقَا کو تھام لیتے ہیں اور یہ قُرْوَدْ الْغُسْقَا یہ ایسا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹتا ہی رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کامیابی کی نجانی صرف ایمان نہیں ہے ایمان کے بعد قُرْوَدْ الْغُسْقَا کو تھامنا ہے اور پھر قُرْوَدْ الْغُسْقَا کا کمال یہ ہے کہ یہ ایسا سہارا ہے جو کبھی دھوکہ دیتا ہی نہیں ہے جو سہارا کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے جو سہارا کبھی ناؤمید کرتا ہی نہیں ہے جو ذہرہ ابھی تمہیں دور جانے دیتا ہی نہیں ہے وہ ذہرہ عربت الوستہ ہے اور پھر میرے دسم امام نے سلام کر کر کہا السلام علیہ اللہ عربت اللہ حریرہ 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 یا سلامت رہے مولا عزت آدھا یا وہ اروت والوس کا ہے علی جسے تھام بیا جائے تو پھر وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ قبر میں بھی نہیں میرے سامنے دھیر داری فرمائشیں بھی ہیں ان کو بھی میں نے کسی طرح کوشش کرنی ہے ساری تو نہیں پوری کر پاتا لیکن کوشش کرتا ہوں کسی طرح جو جو حکماتے رہے ہیں انہیں چیزوں میں شامل کرتا رہا ہوں میں نے کہا علی وہ غربت والوس کا ہے جو مرنے کے بعد بھی سہارا ہے ایک خاتون رہتی تھی شام میں میرے مولا کے دور میں اس کا نام تک کمر توجہ ہے یہ مولا سے محبت کرنے والی تھی تو یہ اردگرد کی خواتین کو اکٹھا کر کے انہیں علی کے فضائل سننے اور بہت ساری عورتوں کو اس نے اپنے فضائل سنانے کے ذریعے دلیلوں کے ذریعے اپنے ساتھ شامل کر دیا حاکم کو خبر ہوئے کہ یہ تکنیکل کام ہو رہا ہے کہ خواتین کو شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ جب وہ گود شامل ہو جائے جس میں بچے نے تربیت پانی ہے خبر ہوئی باچا کہ اس نے اس خاتون کو کمر کو دربار تلپ لیا اور کہا سنا تو لوگوں کو بڑا علی سناتی ہے فرمائے اپنی مردی سے تھوڑا سناتی ہوں یہ کہ خدا نے کہہ رکھا ہے دنیا کو علی بتاو اللہ اکبر یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ علی بتاؤ اور علی سناو اس لیے میں لوگوں کو علی بتاتی ہوں کہ صرف وہ علی نہیں بتاتی تو لوگوں کو میرے خلاف بھی کرتی ہے مسکر آ کے کہنے لگی جو علی کے خلاف ہو اس کے خلاف کیوں نہ کرو خوزلہ چاہیے جگر چاہیے کلیدہ چاہیے جو علی کے خلاف ہو اس کے خلاف کیوں نہ کرو بارال کچھ بحث ہوئی آگے میں وقت نے حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے اس کو قتل کر دیا گیا شاہر کا نام عبداللہ تھا اس نے جنادہ پڑھ کے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کر دیا رات کے بعد بیوی کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا مناجات کر رہا تھا کہ اچانت علی ظاہر ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت میں مولا عبدالدہ تعطیٰ فرمائے جنب سیدہ آپ کو سلامت میں علی ظاہر ہوئے جیسے ہی علی ظاہر ہوئے عبداللہ کے پاس آگے کا پریشان نہ ہو یہ میری وقالت کرتے ہوئے دنیا سے گئی ہے اللہ اکبر اور ابھی اس کے حصے کا کام مکمل نہیں ہوا اور اسے اس وقالت کا عجر ہم نے دنیا میں بھی دینا ہے اس لیے میں اسے زندہ کرتا ہوں اللہ اکبر سلامت میں مولا عبدالدہ دادا جناب سیدہ آپ کو سلامت کیا مولا آپ سب کو سلامت کیا مولا نے وہی پر کمر کو زندہ کیا یا کابر شاک ہو گئی کمر باہر آگئی توجہ آگے اس میں مولا کی قدم بوسی کی اور کہنے لگی مولا آپ نے بڑا احسان فرمایا کہ آپ نے اسرائیل کو کہا کہ روح پلٹ آ دے اللہ اکبر میری روح پلٹ آئی ہے لیکن مولا بلا تو آپ نے لیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا میں جنت میں تھی اللہ اور برات جانتے ہیں نا میں جنت میں تھی میں وہاں خوش کی آپ نے یہاں پر ڈالیا امیر المہنی نے فرمایا جو کام تو نے کیا ہے نا اس کا صلح صرف جنت نہیں ہے اللہ کرے کوئی اس بات کو سمجھنے جو میں حدیعہ کرنے جا رہا ہوں اس کام کا صلح صرف جنت نہیں ہے اس نے کہا مولا پھر اس کا صلح کیا ہے کہا میں تجھے تیس سال کی زندگی اور دے رہا ہوں ان تیس سالوں میں اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا اس بیٹے کا نام وہاں برکنا وہ میرے حسین کے لسکر میں شامل ہو جائے گا یہ تیری مقالت کا تجھے آج دے رہا اللہ حکم اللہ حکم سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ جناب سیدہ سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ جناب سیدہ آپ کو زیادہ لبے حیدر علی کے کرم سے اسے بیٹا عدا ہوا جس کا نام وحب بن عبداللہ کلبی رکھا گیا ہاں اور جب کربلا ہوئی ابھی پراتی آج کو پہرا میری منزلیں ابھی آگئے ہیں تو اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ماں اپنے نئے نویل دلہ کو حسین سے ملانے مدینے لے جا رہی تھی توجہ ہے کربلا کے بند سے گذر ہوا دیکھا کہ سارا جہان کسی غریب کے درپے ہے پتا کیا تو وہی حسین تھا جسے ملنے جاتا ہے وہیں بھی اپنے بیٹے کو نو بیہتہ بیٹا حسین پہ قربان کیا اور جب قربان کیا دیکھئے گا کربلا میں شامولیت آج رہا ہے توجہ ہے کربلا میں شامولیت آج رہا ہے آج بھی حسین کی زیارت آج رہا ہے اللہ اکبر کیونکہ یہ وہ آجر ہے جس کا آجر بے حسابت ہے گندی میں آ ہی نہیں سکتا اور پھر ایسے کیونکہ دیا ہوا ہی علی کا تھا تو جب بیٹے کا سر کٹ کے فوجیوں نے پھینکا وہاں کی ماں کی طرف تو وہاں کی ماں نے وہ سر واپس پھینک کے کہا جسے حسین نے سسکا کر دیا اللہ اکبر سلامتے ہیں مولا کو زیادہ دا فرما جناب سے زیادہ کو سلامتے ہیں اسے واپس نہیں نومی تو یہ وہ سہارہ ہے علی جو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا قیامت تک کے لئے سہارہ ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ جو بلکہ قیامت تک کا قیامت کے بعد بھی سہارہ ہے جو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی سہارہ ہے پھر خود بھی تو زندہ ہوگا اللہ اکبر سلامتے ہیں مولا کو زیادہ دا فرما پھر خود بھی تو زندہ ہوگا اسی لئے جب شاہری شہادت ہو گئی میرے مولا کی توجہ ہے تو اب دھر سے تین تابوت میرے مولا نے نکالے اور ایک تابوت کے بارے میں اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام میرے اس تابوت کو لے جانا اور جب وہ پہنچے گا کوفے کے باہر توجہو کوفے کے باہر پہنچے گا وہاں پجھے ایک نکاب پوشت دکھائی دے گا میرا تابوت اس کے حوالے کر کے وہاں سے واپس پلٹ آنا توجہو میرا تابوت اس کے حوالے کر کے تم دونوں بھائی پلٹ آنا دونوں شہزادوں نے اب یہ بھی حکم ہے اس لیے پڑھ رہا ہو دونوں شہزادوں نے وہ تابوت لیا پہنچے اور اس جگہ پر جس کا مولا نے معین کیا تھا کہ اس جگہ پر وہاں پر ایک نکاب پوشت سامنے آیا امام حسن نے بابا کے حکم کے مطابق وہ اوٹ کی مہار اس نکاب پوشت کے ہاتھ پر دے کر دو قدم حسن پلٹے دو قدم پلٹے اب کیونکہ دور امامت حسن سے شروع ہو گئے رہے ہیں اس لیے اب حکم حسن سے چلے گا وہی پر رکے اور رکھ رکھ دے گا اور نکاب پوشت آرہ کو کرنا جا جا کہ تُو کون ہے آرہ کو کرنا جا تُو کون ہے جو میرے بابا کا تابوت لے کے جا رہا ہے اس لیے پوشت نے جو چہرے سے سکا ہٹایا تو سامنے آلی لیہ لیہ اللہ 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 سلامت رحمہ اللہ 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 خود اپنا جنازہ لینے خود اپنا جنازہ لینے یہ کائنات کا پہلا اور آخری فرد ہے جو اپنا جنازہ لینے خود آگیا ہے اور یہاں پہ امام حسن نے کہا بابا آپ اپنا جنازہ لینے خود ہی آگئے سہرے لب اس پر آکے فرمایا ہے جو ہر مومن کے جنازے میں آتا ہے وہ اپنے میں نہیں آئے گا آئے 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 سلامت رہے ہیں مولانا کو زبادہ فرمایا ہے جرام سیدہ آپ کو سلامت رہے ہیں کبھی نہ ٹوٹنے والا سہارہ علی کبھی نہ بچھڑنے والا سہارہ علی ہاں اور جو جو ان کے دروازے پہ آ جاتا ہے پھر اس کا بھی یہاں سے جانے کا جی نہیں چاہا آج تذکرہ ہے ایک بی بی کھانا اور وہ بی بی کون ہے امام زین العبدین علیہ السلام کی والدہ حضرت جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ جب آئیں تھی نہ امام حسین کے نکاح میں تو کیونکہ ایران کی شہزادی تھی ایک سو کنی سے ہمراہ تھی جناب شہر بانو ان سو میں سے پچاس کنی سے شہزادی نے آزاد کر بھی جب امام حسین سے نکاح ہو حسین کا صدقہ کر کے پچاس کنی سے آزاد کر پھر خدا نے جب نعمت اولاد سے نوازا سید اس چاجدین جیسے نور کا صدف بنی تو پھر میرے اس مولا کی دنیا میں آنے کی خوشی میں جو باقی پچاس کنیزیں بچی تھی ان میں سے بھی پنچاس کنیزیں آزاد کر صرف ایک کنیز سو میں سے باقی رہ گی جس کا نام ہے شیرین عجر کو عجر کو اور اس کنیز کو آزاد اس لیے نہیں کیا کہ اس کنیز کی خصوصی محفت تھی جناب زینب کے ساتھ کنیز جناب شیرین کی تھی خدمت میں ہر وقت جناب زینب کے رہے تھے جب علی کی بیٹی کو کسی چیز کی ضرورت ہے زبان سے کہنے کی ضرورت شیرین پہلے لے کے کر کے کرے تھے جب شیئرزادین مسلے پہ جانا ہے شیرین تجلید ودو کے لیے پانی لے کے پہلے کھڑی ہر کام بغیر کہیں شیری کا جناب زینب سے شیری کی اس محبت کی وجہ سے امام حسین بھی بڑی شفقت فرماتے تھے شیری پر کہ اسے میری بہن زینب سے بڑی محبت ایک دن جناب شہرمانوں نے امام حسین سے کہا کہ مولا کنیز تو میری ہے میں چاہتی ہوں کہ میں یہ کنیز آپ کو حبا کر دوں نہ شیری آپ کو حبا کر دیں گے امام حسین نے فرمایا شہرمانوں شیری آپ نے مجھے حبا کی میں نے شیری کو آزاد کی میں نے اللہ کی رحم شیری کو آزاد کی جناب شہرمانوں اپنے خیمے میں گئیں دس ہزار درہم اور ایک خلت زیبہ لے کر آئیں اور وہ شیری کی حوالے کے کہ لو شیری یہ تمہارا انام ہے دس ہزار درہم کی لے لو یہ خلت بھی لے لو حسین نے تمہیں آزاد کر دیا امام نے جناب شہرمانوں سے پوچھا شہرمانوں کنیزیں پہلے بھی آزاد کرتی رہی ہو کنیز آج بھی آزاد کر رہی ہو لیکن پہلے جو گئی ہیں ان کے ساتھ یہ کرم نہیں تھا نہ انہیں اتنے درہم و دینار دیئے نہ انہیں ایسا لباس دیا اس کنیز کے ساتھ اتنا زیادہ احسین کیوں تو اس وقت جناب شہرمانوں نے کہا پہلے جو کنیزیں آزاد کی تھی وہ آپ کی کنیزیں آزاد کی تھی ہائے ہائے نہیں سمجھ بائے شاید جملہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں حالانکہ ہمیں آئی ہوئی زوجہ ہے کرماتے ہیں پہلے جو کنیزیں آزاد کی تھی وہ آپ کی کنیزیں آزاد کی تھی ہوئی اور کنیز کی آزاد کی ہوئی میں فرق تو ہونا چاہے عجر و کم اللہ عجر و کم اللہ ادھر یہ دونوں حسنیاں آپس میں یہ گفتگو کر رہی ہیں اور اتر شیری ہیں کہ درہم و دینار بھی ہیں خلت زیبہ بھی ہیں اور آنکھوں سے زار زار آنسو جاری ہیں امام حسین نے بگار کرکا شیری لوگ آزادی پر خوش ہوتے ہیں شیری تو ہے کہ تو بیٹھی ہوئی رو رہی ہے گریہ کر رہی ہے روٹے ہوئے کہ آقا و مولا جس آزادی میں زینب سے دوری ہو جائے وہ آزادی نہیں چاہیے مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے میرے مولا میں یہ آزادی نہیں چاہتی میں یہی پہ رہنا چاہتی ہوں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں جب شیری کا یہ جذبہ دیکھا نا امام نے فرمایا شیری اب ہم نے آزاد کر دیا ہے نا تو اب دوبارہ تجھے کنیز نہیں بنا سکتے لیکن اب توں یہی رہنا چاہتی ہے نا تو آج کے بعد کنیز بن کے نہیں ہماری بہن بہن کو رہ رہا ہے اللہ عجروں کو من اللہ مولا کیا ہے قبول جناب سیدہ آپ کا بات ہم قبول کرے ہماری بہن بہن کے اس گھر میں رہنا شروع کر دے اب تو شیریری خدمتوں میں اور اضافہ ہو گیا اب کیونکہ بہن ہونے والا ایک مان بھی آ گیا اختیار بھی آ گیا ہے شیریری محبتوں میں شیریری خدمتوں میں اور اضافہ ہو گیا مزید خدمتیں کر کے چلی گئی لیکن ایک وقت آیا مولا عبیر المومنین کو کوفے میں شہید کر دیا گیا اور امام حسن نے تیہ کر لیا کہ اب ہم واپس مدینہ جائیں گے جب امام حسن نے واپس مدینہ جانے کا فیصلہ کیا نا اس وقت امام حسین علیہ السلام میں شیریری سے کہا شیریری میں حکم امامت ہے میرا بھی اور میرے بھائی حسن کا بھی میں تمہاری شادی شام کے ایک تاجر ازائر سے کر رہا ہوں اللہ اکبر ازائر کے ساتھ شام چلی جا یہ میرے نانا کی شریعت ہے یہ میرا حکم ہے اللہ اکبر رو جو میں کہا مولا حکم امامت کو تو ٹال نہیں سکتی آپ نے حکم دے دیا حکم کی تعمیل ہوگی آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی اب دونوں میرے مولا حسین اور جناب زینب مسند میں تشریف فرما ہیں ازائر اور شیریری دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے زمین پر اور اب شیری نے جاتے ہوئے امام سے کہا مولا آپ کی حکم سے جاتو رہی ہوں لیکن آپ کی اور شہدادی کی جدائی پرداش کرنا بڑا مشکل کام ہے مولا اتنا فرما دیجئے کبھی کنیز کے گھر تشریف لائیں گے اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ مولا تہائے قبول کریں جناب سیدہ مولا کبھی کنیز کے گھر تشریف لائیں گے کنیز کے گھر آنے کا نام آنا تھا حسین کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے رونا کہا شیری ضرور آئیں گے لیکن تو پہچانے گی اللہ اکبر ضرور آئیں گے لیکن تو پہچانے گی نہیں تڑپ گئی رو پڑی رو کے کہنا لگی آقا کیسے ممکن ہیں آپ آئیں اور شیری نہ پہچانے یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین نے پھر سر کو چھکائے ہوئے گا جس حال میں ہم آئے گے اللہ اکبر شیری جس حال میں ہم آئیں گے تو کیا کوئی بھی ہمیں نہیں پہچان پائے گا اللہ اکبر کہنے لگی مولا آپ امام ہے جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے لیکن اس طرح کیجئے اگر ایسا ہی معاملہ ہے نہ مجھے بتائیں آپ کب میرے گھر ہی پھانے پہ تشریف لائیں گے آپ کب میرے گھر آئیں گے امام نے رو پہ ہوئے کہا ایک سٹھ جریری محرم کی تصویر کے بعد انتظار کر رہا کسی بھی دے رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کسی بھی دن ہم میرے گھر آ جائیں گے ہم میرے گھر آ جائیں گے اچھا مولا میں انتظار کروں گی یہ کہہ کہ قدم بوسی کر کے جیسے ہی اٹھ کے جانے لگی نا جناب زینب نے بلا کر کہا شیری ساری حسین کی سن کے جائے گی ایک میری بھی سن دی جا ایک میری بھی سن دی جا ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی جی شہزادی حکم فرمائیے جناب زینب نے روک ہوئے کہا شیری بس اتنا خیال کرنا کبھی پیرے شہر ہے کوئی قیدی آئے تو قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا شیری قیدی بڑے مضلوب ہوئے ہیں اگر ہو سسا قیدیوں کو دھر لیا نہ ممکد ہوا قیدیوں کی کوئی قدمہ مرہ بڑے عجرِ بول اللہ عجرِ بول اللہ مولا کی ہائے قبول کریں جناب سیدہ آپ نے مادم قبول کریں یہ سن کے شہزادی کی بزیعت شیری مہا سے رخصت ہو گئی لیکن سارے رستہ سوچتی رہی وہ کہہ رہے ہیں میں آؤں گا تو بہچانے گی نا شہزادی کہہ رہی ہے قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے شیری شام چلی گئی شیری شام چلی گئی اب شام میں جو کوئی مدینے سے آتا ہے شیری اس سے مدینے والوں کا حال پوچھتی ہے کوئی آنے والا بتاتا ہے حسین کے گھر اکبر آیا اللہ اکبر شیری شیری نہیں تقسیم کرتی ہے خوشیاں بانٹی ہے کوئی آنے والا بتاتا ہے حسن کے گھر قاسم آیا ہے پھر خوشیاں بانٹی ہے لوگوں کے گھر شیری نہیں تقسیم کرتی ہے لیکن ایک دن ایک شخص آیا شیری نے اسے پوچھا میرے سرداروں کا کیا حال ہے سر کو چھکا کے کہنے لگا شیری نہ پوچھ نہ پوچھ کہنے لگی نہیں نہیں جلدی بتا کیا ہوا اس نے روتے ہوئے کہا تیرے پڑے سردار حسن کو زہر مل گئی عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ اور کوئی اتنی ظالم زہر تھی کہ جھگڑ کے گھٹے اللہ ہواکبر زہرہ کا نفیز شہزادہ شہید ہو گیا بس اس دن کے بعد کسی نے شیری کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا بس ہر ہاتھ زمان پر ایک ہی بین ہے ہائے حسان ہائے زہرہ کا لال ہائے زہرہ کا نفیس بیٹا وقت گزرتا چلا گیا وقت گزرتا چلا گیا اور چاب ایک سٹھ ہجری کے محرم کا چاند تلو ہوا دس بھی محرم کا دن گزرا ذہن میں خیال آیا حقا نے کہا تھا دس بھی محرم کی ایک سٹھ ہجری اس کے بعد آؤں گا فورا اپنے شہر ہزہر کو کہنے لگی ہزہر وہ دین آگئے جن دنوں کا وعدہ حسین نے کیا تھا اور میرا حسین کا شام میں آنا اس کے علاوہ سمجھ نہیں آتا کہ اکبر جوان ہو گیا ہوگا حسین نے اکبر کا رشتہ شام سے دیا ہوگا حسین اکبر کی باراد لو کر شام آئے گا حسین باراد کو عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ حسین اکبر کی باراد کو بولت رہائے کبھول کرے حسین اکبر کی باراد کو میرے گھر ٹھائے گا اس کے علاوہ مجھے کوئی بات نہیں سمجھاتی کہا حسین سورپ کالین لے گیا گھر میں سورپ کالین کچھائیں تاکہ باراد کا استقمال ہو سکے حسین بازار گیا کالین لے کر آیا کہیں کالین کچھا کے کہتی ہے یہاں دل ہا علیہ عبر لکھے گا کہیں کالین لگا کے کہتی ہے یہاں دل crude یا بابا ہزائیر رکھے گا کہیں گہتی ہے یہاں میرا مولا عباس رکھے گا کہیں گہتا ہے گہتی ہے یہاں قلعہ جلوس سے دیرے یہاں قلعہ جلوس سے دیرے یہاں آمد و حلو اٹھے گا وہ جنہیں کامیر یقا کے کہا یہاں میری شہدادی نورا عجر قبل اللہ عجر قبل اللہ یہاں شہدادی زیند کو پٹھاؤں گی یہاں شہدادی قرصور کو پٹھاؤں گی اللہ حمد ایک چھوٹا زہا کہنا را مگرا کے کہنا لگی یہاں اصلا رسلہ اللہ حمد اکبر اللہ حمد اکبر یہاں حسین کے عجر قبل اللہ مولا تریحائے قمول کرے شیری تیاریوں میں لگی رہی کہ اچھا سکر ایک ان بازار سے دھولو کی آگا شہرائیہ بجنا شروع ہی شور پلند ہونا شروع ہوا وہ نیر سکھنے لگی دیکھنا بازار میں شور کیسا ہے یہ بازار میں ڈھول کیسے بج رہے ہیں یہ شہنائیاں کیسے ہیں یہ شادی آنے کیسے ہیں لگتا ہے کوئی بارات گزر رہی ہے لگتا ہے کوئی بارات گزر رہی ہے عزائر جو باہر گیا اور جب باہر سے باپس آیا عزائر کی پگڑی کے پیچھ کھول کے گلے میں آگئے تھے کہنے لگا جلدی آشیری باہر دے کوئی عجب قیدی نہیں ہے آیا ہے کوئی عجب قیدی آیا ہے دو دو دن پیچھے ہٹا کے کھنے لگی عزائر یاد نہیں شہداری نہیں کہا تھا کیا دیوں میں کماشہ نہ دے رہا کیا دیوں میں کماشہ ساتھے دے رہا عزائر رہے گا شیری لے کے اسے شیئے چاہتا ہوں کیونکہ ہوتی تھی نا ترے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہ سندگی میں قرآن پڑھتے ہوگے شیری عجب قبل اللہ عجب قبل اللہ عجب قبل اللہ اور اور اس وقتول کے ساتھ اس کی مہن ہے عجب قبل اللہ عجب قبل اللہ عمد میری بھی نہیں رہی بس بہت جملے سن لینا بس بہت جملے سن لینا کہنے لگی عزائر حوصلے سے عزائر تجھے یاد ہے نا شہزادی نے کہا تھا قیدیوں کی خدمت کرنا چاہو ان قیدیوں کو گھر لیا ان قیدیوں کو گھر لیا ان کی جلدی جلدی خدمت کریں ایسا نہ ہو بارات آ جائے بارات آ جائے جا کہ عزائر نے کوئی بات کی شہدہ کے سر بھی مل گئے بی بیوں کو بھی آنے کی اجازت مل گئی جہاں بارات نے بیتنا تھا محالی بیٹیاں جائے جہاں علی اکبر دولہ رہ بیتنا تھا محالی اکبر کے ساروالا ملہ رتھا گیا یہاں حزائر نے بیتنا تھا حزائر کے ساروالا ملہ رتھا گیا یہاں عباس نے بیتنا تھا عجلوں کو ملہ ملہ شہائے قبول کریں شیری نے چکی جلدی پی پیوں سے گا پی پیوں تمہاری سردار پی بھی کون ہے تمہاری سردار پی بھی کون ہے سب نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا قریب آئی اب بی بھی نے اپنے چہروں پر اپنے چہرے پر بالوں کا پردہ بنا رکھا تھا جس کے کربلا کی خات تھی قریب آگے کہنے لگی سردار کہتا قیدیوں کی سردار میں نے لفظ کہہ دیا ہے وہ قیدیوں کی سردار بی بھی اللہ اکبر جنت کے سرداروں کی بہن اور کہہ رہی ہے قیدیوں کی سردار بی بھی بی بھی مجھے میری شہزادی کا حکم قیدیوں کی خدمت کرنا مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں پانی لے آؤ کھانا لے آؤ جو کہتی ہوں میں تمہاری خدمت کروں شہزادی نے سردار ہوئے کہا کچھ نہیں چاہیے اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو بس اتنا احسان کر میں ابھی تک چیپ ہر حسین کو رو نہیں چکی مجھے اجازت دو ہے اپنے بھائی کے بھائی کر کے رولوں میں بھائی کے بھائی کر کے رولوں کچھ بی بھی اندر ایسا سے جلدی پہل کرنا بارات نہ آ جائے بارات نہ آ جائے حسین کی بہن نے پہلا بیل کیا ہائے اور آگرین حسین ہائے دین کے میرا پیاسا حسین ہائے کہہ نام آنا کرتل پھائی ایروں کہ کہنے لگی یہ تیرے اللہ کا نام ہے اس اسلام سے نہ بکار اس کے کسی گ civilizations کا نام لے ایروں کہ کہا ہائے آباز کا بھائی ہائے بھائی کاف صحبijn کا بھائی کاللہ کہواز کا بی بھی اس کی کسی پہلے کا نام لے ایروں کہ کہا ہائے خاص Busاہ peoples کا تھائی جہتے لگے کہنے لگی کسی شہر بھی کا نام لے ایروں کہ کہا tehditte نے کہا ہائے اکمر کا لعبہ ہائے اشکر کا لعبہ طرح میں یہ اللہ کا باستہ بکا دکان ہے اس میں طبیلی نے پریشان پالے دائے کام پہچان شیری میں زینہ عجر کو ملاللہ عجر کو ملاللہ ملاللہ دری حائے قبول کرے شیری پہچان میں زینہ میں زینہ میرا باقا بورا ہو گیا میرا باقا بورا ہو گیا طلب سے کہنا لگی میں نہیں مانتی میں نہیں مانتی کہ آپ زینہ ہیں زینہ پہا شان کا تعلار کہا بی بی نے کہا تو کیسے سہچا رہ گی کام پر پاسے میں جاری ہے جب میں قرآن لے کر آتی تھی قرآن زینہ پہ کواب کرتا تھا عجر کی دھر گیاں کر گئی قرآن لے کر آئی قرآن نے زینہ پہ کواب کرنا شروع کیا شیری نے مانت مار گیا اگر تم زینہ پہے مجھے ربا آباس کہا ہے میں جا کر آباس کو بتاتی ہوں علی کی بیٹی آگر ہو گئی قرآن لے کر آشویری میرا حسین بھی مانا لے گیا میرا پاس بھی مانا لے گیا میرا کوئی نہیں دیکھ گیا مجھے پہلے چھانے لے گیا اللہ اللہ مجھے پہے مجھے